مونسون بارشوں مراد جمالی، کلا سیف اللہ، سدبی، بولان، زیارت میں بھی پارش، نشیبی علاقے زیریاب، ہرنائی، کوئٹہ، شہرہ پر ٹرافک موطل کراچی میں پھر بادل برس پڑے، کہیں ہلکی تو کہیں تیز پارش، نازم آباد، نورتھ، نازم آباد، نیو کراچی اور سرجانی ٹاؤن میں بادل جم کر برسے یونیورسٹی روڈ، صدر، برنس روڈ اور آئی آئی چندریگر روڈ پر بھی بارش، سڑکوں پر پانی جمع، شہریوں کو آمد رفتنے شدید مشکلات لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی بارش، موسم سہانہ، گرمی اور حبس کے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے فوج سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے بانی پی ٹی آئی کی عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا انہوں نے فوج پر الزامات نہیں لگائے صرف تنقید کی، نو مئی میں پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ملوث ہے تو ضرور سزا دیں مذاکرات کے لیے پہلا مطالبہ چوری شدہ منڈیٹ واپسی کا ہے دوسرا مطالبہ گرفتار کارکنان کی رہائی اور مقدمات کا خاتمہ ہے تیسرا مرحلہ ملک بچانے کا ہے جو صاف شفاف الیکشن کے بغیر ممکن نہیں حکومت کا ایک ہی مقصد ہے پی ٹی آئی اور فوج کو لڑوایا جائے حکومت سے ہم کیا مذاکرات کریں؟ پی پی اور نون لیگ دونوں فارم سنتالیس والے ہیں بانی پی ٹی آئی نے جسٹس سامر فاروق سے ان کے مقدمات سے الگ ہونے کی اپیل بھی کر دی پاک فوج میں احتساب کا ایک اور عملی ثبوت بغاوت پر اکسانے کے کیس میں سابق افسر کا کوٹ مارشل ریٹائرڈ لیفٹنین کرنل اکبر حسین کو چودہ سال کی سزا سنا دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق اکبر حسین کو فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کے تحت جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی گئی اکبر حسین کا رینک 26 جلائی سے واپس لے لیا گیا اکبر حسین نو مائی واقعات کے دوران عوام کو انتشار اور شر پسندی پر اکساتا رہا سوشل میڈیا پر پاک فوج اور ریاست کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتا رہا اکبر حسین نے پاک فوج کا نام استعمال کرتے ہوئے فورن فنڈنگ بھی حاصل کی اس سے قبل میجر ریٹائرڈ آدل راجہ اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رزا کا بھی کوٹ مارشل کیا گیا تھا قومی اسیملی میں آج جہم قانون سازی کا امکان مسلمی قنون اور اتحادی عراقین کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت الیکشن ایک ترمیمی بل دوہزار چوبیس ایجنڈے میں شامل پارلیمانی ذرائق کے مطابق بل پاس ہونے کی صورت میں تحریک انصاف کے مقصود نشستوں پر نامزد عراقین کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اپوزیشن کے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر حکومت کی جانب سے بل کی تفصیلات خفیہ رکھنے کی کوششیں پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس قومی اسمبلی میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ بجلی کی قیمتوں مہگائی اور آئی پی پیز کا معاملہ بھرپور طریقے سے اٹھایا جائے گا عمر ایوب کہتے ہیں موجودہ حکمرانوں کی نیتوں میں فطور ہے عوام کے حق میں کسی اچھے فیصلے کی توقع نہیں آئی پی پیز معاہدوں کی وجہ سے عوام لٹ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس لوٹ مار کی بنیاد رکھی شبلی فراز نے حکومت کو نا اہل اور کرپٹ قرار دیا کہا انرجی سیکٹر کا مسئلہ ہمارے سروں سے اوپر چلا گیا آج ہم دو آشاریہ چار ٹریلین کھرب روپے کے مقروض ہو چکے ریٹیلرز پر ٹیکسٹ نہ لگایا تو دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوگا پاکستان کو بیلنس آف پیمنٹ کے ایشو سے نکلنا ہوگا وزیر خزانہ محمد اورنزیر کی کراچی چیمبر آف کامرس کے ممبران سے گفتگو کہا شرائع سود میں مزید کمی کی گنجائش ہے امید ہے سٹیٹ بینک مزید کمی لائے کا ملک میں سٹرکٹرل مسائل ہیں تمام فیصلے اپنی مالی گنجائش کو مدنظر رکھ کر کر رہے ہیں برامدات کو مہانہ چار ارب ڈالر تک لے جانا ہوگا راول پرنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا پانچ میں روز بھی چاری حافظ نئیم الرحمان کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا ختم کرنے سے صاف انکار شرکہ سے کتاب میں کہا ایپی پیز سے معاہدے حکومت کی مجبوری نہیں نالائکی اور کرپشن ہے عوام دشمن معاہدے کیک بیکس لے کر کیے گئے ہوں گے اس لیے پبلک نہیں کیا جا رہا وزیراعظم اگر سرکاری سطح پر تیرہ سو سے زائد سیسی والی گاڑی کے استعمال پر پابند ہی لگائیں تو قوم کو ساڑھے تین سو ارب روپے کا فائدہ ہوگا جناہ ہاؤس حملہ کیس اسکری ٹاور جلاو گھراو سمیت نو مائی کے بارہ مقدمات بانی پی ٹی آئی نے زمانت کے لیے انصداد دہشت گردی عدالت لاہور سے رجوع کر لیا وکیل کے ذریعے درخواست میں موقف اپنایا کہ پولیس کیسز بدنیتی پر مبنی ہیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ تمام مقدمات میں جوڈیشل ریمان پر ہیں ان سے کسی قسم کی کوئی ریکاوری نہیں ہونی راولپنڈی پولیس نے بشرا بی بی کو جی ایچ کیو حملہ سمیت نو مائی کے گیارہ کیسز میں ملزمہ نامزد کر دیا بشرا بی بی کی کیسز کی تفصیلات دینے کی درخواست پر پولیس اور نیب کا جواب عدالت میں پیش نیب پروسیکیوٹر کے مطابق بشرا بی بی کے خلاف نیب میں چار کیس درج ہیں تین کیس راولپنڈی اور ایک کیس نیب لاہور میں درج ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے سماعت پیر تک ملتوی کر دی ایف آئی اے اور بلوچستان پولیس سے آئندہ سماعت تک جواب طلب ادھر اسلام آباد ڈسٹریکنڈ سیشن عدالت میں بانی پی ٹی آئی کی چھے اور بشرا بی بی کی ایک درخواست زمانت پر سماعت پانچ ستمبر تک ملتوی خلیل الرحمن کمر ہنی ٹرائپ اور اقوا برائی تاوان کیس اس عدالت نے ملزمہ آمنہ اروج کا مزید دو روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا ملزمہ سے موبائل برامت ہو گیا ہے رقم برامت کرنی ہے تیس روزہ جسمانی ریمان منظور کیا جائے تفتیشی افسر کا مواقف رقم حسن شاہ کے پاس ہو سکتی ہے اسی نے خلیل الرحمن کو اقواہ کیا لڑکی کا عدالت میں بیان کہا اسے حسن شاہ نے بھی بلیک میل کیا خلیل الرحمن نے بھی بلیک میل کیا دل کرتا ہے خود کشی کر دوں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت سبائی کابینہ اجلاس میں پڑے فیصلے مریم نواز کی فنکاروں کے لیے ہاؤسنگ سکیم بنانے کی ہدایت اجلاس میں کلائمنٹ لیڈرشپ ڈیویلپمنٹ انٹرنشپ پروگرام کی منظوری وزیراعلا پنجاب کا تمام محکموں کو پیڈ انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کا حکم مخلف ازلا میں اسی عرب روپے کے تین ہزار پروڈیکٹس کا جامع پلان پیش حمد کارڈ کا سماحی وظیفہ بڑھا کر دس ہزار پانچ سو کر دیا کام کی سکت نہ رکھنے والے افراد کو وظیفہ ملے گا